hello everyone welcome back to my channel کوکوی دراہت امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے میں بھی بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں تو آج میں بنانے والی ہوں یہ لوکی چینے کی دال میرے طریقے سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا بہت آسان اور ایسی طریقے ہے کھانے میں تو بہت زیادہ اچھے لگتی ہے اور ابھی طلب آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بل بٹن کو ضرور دبا لیں میری ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو چلیے بنانے سے شروع کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اسے کیسے بنانا ہے تو دیکھیں یہاں لے لیا ہے میں نے کوکر اور یہاں لی ہے میں نے تین پاو لوکی لی ہے اور لوکی بہت زیادہ کچھی تھی اور دیکھیں میں نے اسے اچھے سے چھیل کر پہلے دھولیا تھا اس کے بعد میں نے اسے کاٹا ہے کاٹ کے نہیں دھولیا گا اس میں پانی زیادہ چلا جاتا ہے تو یہ ڈال دیں گے ہم کوکر کے اندر آج ہم کوئی مسالہ نہیں بھونیں گے ہم اسے اس طریقے سے سون کے بنائیں گے تو ایک چھوٹی سی میں نے اس میں پیاز ڈالی ہے کاٹ کر پیاز اس میں زیادہ نہیں جائے گی کیونکہ لوکی بھی ہرلکی سی میٹھی ہوتی ہے اس میں ایڈ کیا ہم نے ایک چممہ لہزن ادھرکا پیس چممہ چھوٹا تھا اس لئے میں نے دو چممہ ڈالے ہیں دو چممہ دھنیا پاوڈر ایک چممچ لان مرچ پاوڈر آدھا چممچ ہلدی پاوڈر اور یہ دو ہری مرچ میں اس میں کاٹ کے ڈال لئے ہوں لان مرچ میں تھوڑی کم ڈالی ہے کیونکہ میں ہری مرچ بھی اٹ کر رہی ہوں اگر آپ ہری مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو لان بھی ڈال لے اگر لان مرچ نہیں ڈالنا چاہتے تو خالی ہری مرچ بھی ڈال کے اسے بنا سکتے ہیں اب دال کو میں نے دھو کر کچھ دیر بھگو کے رکھ دیا تھا تقریباً 25 سے 25 منٹ کے لئے آپ زیادہ دیر کے لئے بھی اسے دال کو بھگو دے تو جلدی بن جاتی ہے تو بس یہ سمان اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم پانی پانی زیادہ نہیں چاہے گا آدھا گلاس کے قریب میں اس کے اندر پانی اٹ کر رہی ہوں اور اس کے اندر جائے گا ایک چممس تیل یہ میں سرسو کا تیل ڈال رہی ہوں آپ چاہے ریفائنڈ ڈال ڈالیں یا تھوڑا سا یہاں دیسی گھی ڈال دیں مگر پکاتے ٹائم اسے سون کے جب رکھے بنانے کے لئے تیل ضرور ڈالیں کسی طریقے سے بھی ڈالیں آپ چاہے سرسو کا چاہے ریفائنڈ یا اس میں دوڑ سا دیسی گھی بس یہ مکس کر دیا ہے اب ڈالا ہے میں نے اس میں نمک میں ڈیر چند مچ کے قریب میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اچھے سا سبھی مسالوں کو مکس کر دیں گے اور فلیم پر چاہا دیں گے میڈیم فلیم پر ہم دو سے تین سیٹی لگائیں گے پھر پانچ میٹ کے لئے ہم اسے لو فلیم پر پاک آئیں گے اور اگر آپ کو ڈال تھوڑی سی کھڑی چاہیے تو اس میں دو سیٹی لگائیں پھر تین سے چار میٹ کے لئے اسے لو فلیم پر رکھیں اگر آپ کو تھوڑا زیادہ مکس چاہیے یہ گلی ہوئی چاہیے تو اس میں زیادہ سیٹی لگائیں اور دیکھیں یہاں میں نے فلیم پر رکھ دیا تھا یہ پک چکی ہے اور میں آپ دکھا رہی ہوں آپ کو دیکھئے دال میری تھوڑی سی کھڑی کھڑی ہے لوکی بھی بس میں اس طریقے سے مکس کروں گی تو یہ ہو جائے گی اگر آپ کو زیادہ گلانی ہے تو اس میں زیادہ سیٹی لگائیں اور پیسے چمس سے تھوڑا سا میش کر دیں تو یہ تھوڑا مکس ہو جائے گی ملے جلی ہو جائے گی دال اور لوکی تو بس اس طریقے سے رکھوں گی فلیم کو میں نے یہاں اون کر دیا ہے اس میں ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا ہرادھنیا اب اس میں لگائیں گے ہم تڑکا تڑکا تھوڑا ہم خوشبودار لحسن کا لگائیں گے تو بس اسے کور کر دیتے ہیں اور دیکھیں یہاں لیا ہے میں نے دو چمچ بھر کر تیل آپ اسے دیسی گھی یا مکھن یا ریفائنڈ اوئل میں بھی تڑکا لگا سکتے ہیں ہم نے سرسو کا تیل لیا ہے تھوڑا سا ڈالا ہے آدھا چمچ میں نے زیرا آدھا چمچ سے کم ڈالا ہے میں نے ہینگ اور اس کے اندر ایڈ کر دیوں دیکھیں میں نے یہ لحسن کی کلیاں چھے سے ساتھ لحسن کی کلیاں باریک باریک کٹ لی تھی تو ہلکا سا اس میں کلر آ جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم پیاز میں نے ایک چھوٹے سائز کی پیاز کٹ کی رہی ہے وہ بھی ایڈ کر دی ہے آپ اس میں لال میرچ بھی ڈالیں لال میرچ کبھی اس کے اندر تڑکا لگا دیں گے تو وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے لال میرچ کھانے میں تو یہاں تڑکا ریڈی ہو چکا ہے ڈال دیتے ہم ڈائریک ککر کے اندر اور اس میں سے تھوڑا سا تڑکا ہم نکال لیں گے جو ہم گانشن کی ٹیم یوز کریں گے بس یہ ہو چکا ہے زیادہ براؤن کریں گے تو یہ جل جائے گا بس اتنا ہی کلر ہمیں چاہیے اور دیکھئے یہ لوکی جو ہے میں ڈال دیتی ہوں اس کے اندر لوکی ڈالنے کے بعد کریں گے اسے اچھے سے میکس آپ دو بار میں تڑکا لگا لیں ایک بار میں ساری سبزی کو بھی تڑکا لگا سکتے ہیں تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اور لیجئے تیار ہو چکی ہے ہماری گرمہ گرم لوکی چنے کی ڈال اگر آپ اس میں چنے کی ڈال نہیں ڈال سکتے ہیں تو یہ جو مسور کی دھلی ڈال والی ڈال آتی ہے یہ اس کے اندر بھی بہت مستہ لگتی ہے آپ اس میں بھی اسے بنا سکتے ہیں سہم اسی طریقے سے اور دیکھئے میں نے پلیٹنگ کر لی ہے آپ اسے چاول کے ساتھ کھائیں آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں کھانے میں دونوں چیزوں سے بہت اچھی لگتی ہے اور بنانا بھی کتا سمبل طریقہ ہے ہم نے مسالہ نہیں بھونائے اور جھٹ پٹھ ہماری لوگ کی چنے کی ڈال بن کر ریڈی ہو چکی ہے ایک بار ضرور بنا کے دیکھئے گا لوگ کی تو ہمارے لئے فائدہ بند ہے ہی تو اس کی آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں انسٹاگرام فیس بک پہ ہی فولو کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ اپنے رائے وہاں مجھے دے سکتے ہیں اور میری ویڈیو آپ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا میری ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لئے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دبائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ